اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی المرتضی شریف خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ علی المرتضی شریف خدا کہ جب ہم پر کوئی مسئبت یا پریشانی آئے تو ہمیں کس طرح ملوم ہوگا کہ یہ پریشانی یہ مسئبت خالق تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عذاب ہے یا آزمائش ہے تو اس پر حضرت علی المرتضی شریف خدا نے فرمایا کہ جب آپ پر کوئی پریشانی یا مسئبت آئے اور وہ پریشانی اور مسئبت آپ کو نیکی کی طرف ماہل کرے یعنی خالق تعالیٰ کی طرف لے جائے تو سمجھ لینا کہ وہ پریشانی و مسئبت خالق تعالیٰ کی طرف سے تم پر آزمائش ہے اور اگر وہ پریشانی و مسئبت آپ کو گناہ کی طرف راغب کرے تو سمجھ لینا کہ وہ پریشانی و مسئبت خالق تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب ہے تو دیکھا آپ نے حضرت علی المرتضی شریف خدا کا فرمان بھی آپ نے سنا تو اس کو ذہن نشین کر لیں اکثر لوگ میں نے ان سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں ہم ڈپریشن کا شکار ہیں تو ہم فلم یا ڈراما وغیرہ دیکھ کر اپنی پریشانی کو کم کر لیتے ہیں تو دوستو جب آپ پر کوئی پریشانی یا مسئبت آئے تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے وضو کریں وضو کرنے کے بعد دو رقعات نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد خالق تعالیٰ سے اپنی اس پریشانی کے کم ہونے اور ختم ہونے کے لیے دعا کریں تاکہ وہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے فلم دیکھنے سے یا ڈراما دیکھنے سے آپ کی پریشانی کم نہیں ہو سکتی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے تو اسے خود بھی ذہن نشین کر لیں اسے خود بھی یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں موسیقی